انڈیا اس ٹائم اگر دیکھا جائے ہیں معاشی لیا سے انڈیا اس ٹائم سب سے اوپر جا رہا ہے وہ اس معاملے میں انوالف نہیں ہونا جاتا یہ چیز ہے اور شاید جا بھی سب سے اوپر اس وجہ سے رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے کام کے اوپر اپنے فوکس کریں یہ بڑی انہوں نے بڑی ایتھینٹک بات کی ہے اگر میں ان کے ساتھ معاملے میں تحل اندازی کروں گا وہ اپنا بزنس چلانا شاہ رہا ہے وہ انسانیت کو اس کو کوئی پروانی ہے اس کو صرف اپنے بزنس کا بڑی ہوئی ہے اور پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ گلامی میں مہرکہ کی پڑا ہوا ہے اگر ان کے ساتھ ایک سو بیس ملک کھڑے ہوئے ہیں نا پاکستان اکیلہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کام نہیں لگ جائیں گی اکیلہ پاکستان کھڑا ہو جائیں گی انڈیا اپنا بزنس ریلیشن نہیں خراب کرتا اس کو مسلمان ہندو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے میرے سا کام کرتے ہیں انڈینز بہت ساتھ اور بہت نائس انڈینز پرسنلی جو پیپل ہیں ان کی نیشن ہے بہت نائس ہے ایک بات آپ نے کی کہ انڈیا اگر اس معاملے میں نہیں پڑا تو وہ اپنے بزنس کا سوچ رہا ہے ادروائی اسے انسانیت کی درد نہیں ہے اگر اسے انسانیت کا درد نہ ہو ایک سوال ہے تو وہ غزہ میں ہیلپ کیوں بیجے یعنی مسلمانوں کو ایڈ بیج رہے ہیں اگر دیکھیں اگر اسے انسانیت کی پرواہ ہو اور کشمیر میں مارے اتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں ادھر شہید اگر ادھر بھی نہ کرے وہ شہید اگر اس کو انسانیت کی پرواہ ہو انہوں نے کہا کہ انڈیا اپنے بزنس کو صرف دیکھ رہا ہے ادروائیز نہ اسے اسرائیل کا ہے نہ اسے حماس کا ہے وہ نہ اور انسانیت کا اسے کوئی فکر نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپرے نہیں انسانیت کی فکر تو ہر کسی کو ہوتی ہے اس بات سے میں ڈسیگری ہوں گا کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ انڈیا امداز بیج رہا ہے صرف ادھر نہیں ترکی میں بھی جب زلزلہ آیا یہ بات تو سب کو پتا انہوں نے پراپر آپریشن وہاں پہ سٹارٹ کیا تھا مین بات وہی جاتی ہے وہ اپنا بزنس لیشن ہی کسی کا خراب کرنا جاتا تو اس میں بری بات تو نہیں میرے اگر نیوٹر رہ رہے ہوتے تو ان کے اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جاتیاں نہ ہوتی اقلیت بھی کہ اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مسلمانوں کو گائے اس میں تھوڑا سا یہ پوائنٹ ہے نا دیکھیں وہ گائے کو جونس ہے جو میری ایک اپنی اپینین ہے جو ریلیجیس پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے تو گائے اگر جس کو وہ پوجہ کرتے ہیں ماتہ مانتے ہیں مقدس مانتے ہیں وہ انہی کے سامنے زبا کی جائے گی تو کیسا انہیں لگے گا میں ایک اپن لی آپ سے کوئیسٹن کرتا ہوں اگر آج یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ادھر آ کے کوئی ہندو کھڑا ہو پاکستانی ہندو آ کے ادھر پوجہ کرنے لگے کیونکہ اس کا ایک مذہب یہ ہے مذہب کا حصہ ہے تو کیا پاکستان کے لوگ مسلمان جو ان سے ہیں آپ کی بات کریں روڈ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں تو وہ اسے برداشت کریں گے لوگ پاکستان میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پوزیشن میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اوپن لی کہہ دے کہ بھائی ہم اسرائیل کے اگینس جنگ کرنے لگے ہیں ہماری آرمی کہہ دے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل پریشان ہو جائے گا دھر جائے گا ہماری ایکانومی اس پوزیشن میں ہے اتنی پاورفول یہ قوم ہے کہ ہر بندہ اسے ڈڑتا ہے یہ حقیقت ہے اتنی اللہ کا شکر ہمارے پاس پاور ہے چاہے جتنے مردی حالات خراب ہیں ملک کے پر اتنی پاور ہے کہ اگر صرف کیا ہی دیں گے نا کہہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہتے پھر ہمارے پرائیم نیشن کیوں نہیں کہتے امریکہ کے وہ عام غلام ہیں ہم کیسے کہیں گے اینالیسٹ جو ہمارے پاکستان کے جرنالیسٹ ہیں اینالیسٹ ہیں بڑے بڑے وہ یہ کہتے ہیں ٹامک پاور تو پاکستان ہے ہمارے پاس ٹامک بم تو ہے لیکن اس کا جو ریموٹ ہے وہ امریکہ بڑا ہوئے بچے چاہے مسلمان کے ہوں یا یہودی کے ہوں ان کو رسپیکٹ جو ہے وہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں ہمارے نبی نے کہا ہے کہ بچوں کی جو آنا عزت کرو چاہے وہ یہودی کا بچہ ہے اس کو رسپیکٹ دو پہلے تو یہ اپس میں کنٹریز کا کافی کنفلکٹ رہا کوئی کسی کے ساتھ رہا اب یونائٹیڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ایمرجنسی سیشن ہوا ہے جس میں ووٹنگ ہوئی ہے کہ بتائیں کون اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتا ہے کون حماس یا فلسطین اسری کے سے کون ساتھ دینا چاہتا ہے اور کون جنگ بتا ہے انڈیا کے حوالے سے جنہوں نے اپنے ووٹ کو ابسٹین کیا ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے میرے حیال میں تو سب سے پہلے کہ یہ انسانی جانوں کا زیادہ ہے ٹھیک ہے زبردست ہے میرے حیال یہ ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور ٹیبل ٹاک کر کے اس کا کوئی نائسلی کوئی حال ہونا چاہیے آپ نے بولا جنگ بندی ہونی چاہیے میں بھی اپن لی کہتا ہوں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس معاملے میں انڈیا کا جو سٹانس ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی جہاں پہ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ وہ اپن لی کھڑے ہوئے کیونکہ حماس نے اٹیک کیا وہ اپن لی لیکن جب غزہ کا واقعہ ہوا ہاسپیٹل میں اٹیک ہوا انہوں نے غزہ والوں کو ایڈ بیجی ہیلپ بیجی یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں انسانیت کا حق میں جہاں پہ ہوگا ہم وہاں پہ بات کریں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ جو یونائیٹی نیشن کی جنرل سمبلی میں میٹنگ ہوئی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے بسکلی غزہ میں دیکھیں اسرائیل کافی عرصے سے وہاں پہ اٹیک کر رہا ہے فلسطین کے اندر اگر حماس نے کر ان کا ساتھ دیا ہے ایز مسلم نیشن اس مسلم نیشن میں کر انہوں نے عوام کا ساتھ دیا ہے لیکن یہ اسرائیل کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ حملہ نہ کرتے اب ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے دنیا کو فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے وہاں پہ ہتے مسلمان شہید ہو رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کہ اسرائیل پہلے اٹیک کرتا رہا آپ مجھے بتائیں کہ دس سال کا اگر ہم ریکارڈ نکال لیں تو کتنے لوگوں کی جانے گئیں فلسطین میں اور ان دس دنوں کا یا پندرہ دنوں کا ریکارڈ نکال لیں تو کتنے لوگوں کی جانے گئیں کتنے انسانیت کی جانے گئیں تو کیا سمجھیں گے حماس نے جو اٹیک کیا اکلمندی یا بہتری کا کام کی یا آپ کے خیال پہ نہیں میرے خیال میں ہم آس نے بہت اکلمندی کا کام کیا تو پھر آپ بھی وہ سیلز فائر کی بات کر رہے ہیں کہ جنگ بندی لیکن اسرائیل کہتا ہے کہ آپ نے اب جنگ شروع کی ہے ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بیسکلی دیکھ رہے ہیں فلسطین کو بیسکلی فلسطین مسلمان کنٹری ہے اور ان کو ہم نے وہاں پہ آئے روز اسرائیل تو آئے روز بمباری کر رہا ہے بھی انسان سبھی جو ان سے انسان میں دس بارہ ہزار کے قریب یہ پندرہ دنوں میں بیس دنوں میں لوگوں کی جانے گئی ہیں فلسطین سے بھی اسرائیل سے بھی غزہ مطلب یہ سارے ایریا میں سے تو یہ کس کی وجہ سے گئی ہے یہ بھی سوالی انشاءال ہے مجھے یہ بتائیے گا اس ٹائم انڈیا کا جو سٹانس ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھئی ہم نہ تو فلسطین ووٹ کے حوالے سے اگر بات کریں ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا یعنی کہ ابسٹین کر دیا کیا کہیں گے ان کا یہ جو فیصلہ ہے اقل مندانہ ہے بہتر فیصلہ ہے کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جنگ بندی ہیں اس طرح سے سر انڈیا اس ٹائم اگر دیکھا جائے نا معاشیلہ سے انڈیا اس ٹائم سب سے اوپر جا رہا ہے وہ اس معاملے میں انوالو نہیں ہونا جاتا یہ چیز ہے اور شاید جا بھی سب سے اوپر اس وجہ سے رہا ہے کہ بھئی ہم اپنے کام کے اوپر اپنے فوکس کریں یہ بڑی انہوں نے بڑی ایتھینٹک بات کی ہے شاید وہ اوپر جا بھی اس لیے رہا ہے بلکل ایسی ہے وہ اسی وجہ سے اوپر جا رہا ہے کہ ہر ملک اس کا ساتھ دے رہا انڈیا پر انویسٹ کر رہی ہیں انڈیا کی معیشت اب سب سے اوپر انڈیا کی معیشت جا رہی ہے وہ اس لیے وہ وہ اپنی معیشت کی بہتری کے لیے وہ بولنے نہیں چاہتا اس طرح کے معاملات میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا وہ کہہ رہا ہے میرا بزنس ٹو پہ جا رہا ہے اگر میں ان کے ساتھ ان معاملے میں دہل اندازی کروں گا اور میرا بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا وہ اپنا بزنس جلانا چاہ رہا ہے وہ انسانیت کو اس کو کوئی پروانی ہے اس کو صرف اپنے بزنس کا پڑھے ہوئی ہے اور پاکستان کو پاکستان جو ہے وہ گلامی میں امریکہ کی پڑھا ہوئے یہ چیز ہے یہ چیز ہے حالانکہ اگر ان کے ساتھ ایک سو بیس ملک کھڑے ہوئے ہیں پاکستان اکیلہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کامپنے لگ جائیں گی اکیلہ پاکستان کھڑا ہو جائیں آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اپنے بات کی انڈیا کو انسانیت کی پروانی اس کے طرف آتے ہیں آپ اس کی ان کی بات سے اگری کرتے ہیں کہ بھئی ایک سو بیس کنٹریز ایک طرف پاکستان اکیلا اگر حماس کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ٹانگیں کامپنے لگیں گی ایزا مسلم دیکھا جائے اور الحمدللہ ہم اٹھ باہ رہے ہیں تو باقی جو ایک سو بیس کنٹریز ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹومک پاور ہوگا امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ اٹومک پاور نہیں نہیں پتا لیکن ایزا مسلمان ہونے کے ناتے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو یہاں ہمارے جو بھی ادارے ہیں اور اس کو ہماری گورنمنٹ کو فلسطین کا سپیشلی ساتھ دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین پہ یہ ریالیٹی ہے کہ کافی دیر سے جیسے کشمیر پہ چل رہا ہے اسی طرح فلسطین پہ بڑی دیر سے ہی یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے یہ جو حماس نے جنگ سٹارٹ کی ہے کیا اس سے یا تو اگر کہیں نہ کہ بھئی اب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی ریلیشن بہتر ہو جائیں گے فلسطین اور اسرائیل کے تو ٹھیک ہے جنگ ہونی چاہیے پھر تو میں بھی کہوں گا ہاں اگر ایسا پوزیٹیو ہوتا ہے تو جنگ ہونی آپ کو لگتا ہے اس جنگ سے کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا دونوں کے ریلیشنز میں یا پھر لوگوں کی جانے جانا بند ہو جائیں گی ہمارے ملک کے لوگوں کی کتنے جانے جائیں گے اور جب پہلے وقتوں میں بھی جنگیں ہوتی تھی یہ ہر ایک ملک کو پتا ہوتا ہے کی اس کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماس کے جو لوگ ہیں یہ جو آرگنیزیشن ہے خود وہ نیچے گھاروں میں چھپے ہونے ہیں غزہ کے نیچے جون سے انہوں نے وہ بنائے ہیں اور جو پیس رہے ہیں وہ وہاں کے سیفلین پیس رہے ہیں یہ بھی تو تھوڑا دیکھنا چاہیے نا آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر جی بلکل جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنے جو آزاروں کی تعداد پر چھوٹے چھوٹے بچے جو شہید ہو گئے ہیں ان کو دیکھ تو یقین کرو آنکھوں جو ہیں نا خون کے آنسوں نکلتے ہیں کہ یار دیکھو یہ اگر مسلمان ہیں تو سب سے پہلے تو انسان ہیں پہلے تو دیکھنا نا انسان ہیں انسانوں کے بچے ہیں اور انسانوں کے بچے دونوں سائیڈ پر ہیں اور بچے چاہے مسلمان کے ہوں یا یہودی کے ہوں ان کو رسپیکٹ جو ہے وہ بچے بچے ہوتے ہیں بارے نبی نے کہا کہ بچوں کی جو ہے نا عزت کرو چاہے وہ یہودی کا بچہ ہے اس کو رسپیکٹ دو بعد میں بڑھا ہو کہ پتہ نہیں اس نے مسلمان بننا ہے کیا بننا ہے اس میں یہ ہے نا انسانیت کی بات کرنی چاہیے ہمارے یہاں پہ جو کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہود و نصار دوست نہیں ہو سکتے یہ نہیں ہو سکتے لیکن انسانیت کے خلاف کبھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ درس نہیں دیا گیا اور نہ ہی انسانیت کے خلاف سوچ رکھیں جائیے اچھا ایک بات آپ نے کی کہ انڈیا اگر اس معاملے میں نہیں پارڑا تو وہ اپنے بزنس کا سوچ رہا ہے ادروائی اسے انسانیت کی درد نہیں ہے اگر اسے انسانیت کا درد نہ ہو ایک سوال ہے تو وہ غزہ میں ہیلپ کیوں بھیجے یعنی مسلمانوں کو ایڈ بھیج رہے ہیں اور آپ کے اگر دیکھیں اگر اسے انسانیت کی پرواہ ہو اور کشمیر میں ہمارے اتنے مسلمان شہید ہوتے ہیں اور اتنے ہوئے ہیں ادھر شہید اگر ادھر بھی نہ کرے وہ شہید اگر اس کو انسانیت کی پرواہ ہو کتنے ہزاروں کے تعداد پر ادھر مسلمانوں آرے چیز ہو گئے ہیں کشمیر میں تو اس کو کشمیر کے مسلمانوں کے نہیں پرواہ تو ادھر کے کیا ہوگی اس کو نہیں کشمیر کے مسلمانوں کے اگر بات کریں آج ابھی اس ٹائم اعلان ہو جائے انڈیا سائٹ کشمیر میں کہ بھائی جو بھی انڈیا کی گورمیڈے کی اگزمپل کے طور پر بات کر رہا ہوں اعلان کر دے کہ جو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتا ہے چلا جائے آپ اماندار اسے سر آپ بھی آپ بھی بتائیے گا کہ وہاں سے لوگ یہاں آئیں گے ہمارے ساتھ جائن ہونا چاہیں گے جو یہاں پہ سیچویشن ہے آپ نے تو یہ کہہ دیا نا وہاں ظلم اور یہ چیزیں وہ نہیں آئیں گے در یہ بتائیں ہم اپنے کشمیر میں کیا کریں مجھے یہ بتا دیں چتر چتر سال میں ایک ہمارے جو یہاں پہ کنسپٹ دیا گیا ظلم پورے ملک میں کچھ نہیں کر رہے بات کر رہے ہیں کہ وہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی انسانیت کی یار دیکھو ادھر بھی ظلم ہو رہا ہے اور ادھر بھی جو انتہا ہوگی ظلم کی اور سعودیہ کی بات کریں یو اے کی بات کریں ایجپٹ کی بات کریں یہ لوگ تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں اس کا ملکہ یہ مسلمان اور کشمیر کا ہم تو صرف نام کے مسلمان رہے گئے ہیں ہمارے میں کام کوئی مسلمان والا نہیں ہے تو ہمارے اندر وہ جذبہ جو اس مسلمان کے اندر ہوتا ہے وہ کہاں سے آئے گا ہم حلال نہیں کھانا تو ہمارے اندر کیسے جذبہ آئے گا ہر کام ہم نے اُلٹا کرنا ہے دین کے خلاف کرنا ہے سود چال رہے ہیں سود اللہ کے خلاف جانگ ہے ہم نون مسلم کے خلاف جانگ بڑے شوق سے کر لیتے ہیں لیکن ملکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے انہوں نے یہ کر دیا اللہ کے خلاف حد جانگ کر رہے ہیں یہ سود اللہ کے خلاف جانگ ہے تو اس کو تو کوئی روک نہیں رہا اس کے اوپر نہ میں بات کرتا ہوں نہ اس کی فیعت کو فرق نہیں پڑتا جیسے مرضی کوئی بات کرے اب جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی کو پروائی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے نا اب گورمیٹ میں منگائی بات میں کرنی ہے کوئی چیز مہنگ ہی کرنی ہے ہم اور آپ جو ہے اس سے پہلے ہی گیپ کر دیتے ہیں مارکٹ سے یعنی اپنے گریبان میں نہیں جانگیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں میں ان کی ایک بات پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم لوگ نہ ٹوپک سے ہٹتے جا رہے ہیں بیچ میں ملٹیپل چیزیں آئیڈ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات یہ بات یونائٹی نیشنز میں بھی ہوئی ہے کہ بھائی بات فلسطین یا حماس اور اسرائیل کی ہو رہی ہے اور جو اسلامی کنٹریز ہیں یا پاکستان کے حوالے سے آسوار پہ وہ بیچ میں پھر کشمیر کو لے آئے ہیں میں بات کروں اگر آپ نے جس طرح یو اے ای کا نام لیا یا مصر کا یا جن کا بھی نام لیا بیسیکلی ان کا سب سے زیادہ سٹرانگ بزنرلیشن انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا اپنا بزنرلیشن ہی خراب کرتا اس کو مسلمان ہندو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے میرے سا کام کرتے ہیں انڈینز بہت زیادہ اور بہت نائس انڈینز پرسنلی جو پیپل ہیں ان کی نیشن ہے بہت نائس ہے آپ نیشنلی لیول پہ جو بڑے اوپر لیول پہ ان کی کیا ڈیپلومیٹکلی چیزیں چلتی ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کے ساتھ کیا کام مطلب کس حوالے سے آن لائن کو ہمارا کام ہوتا ہے انڈینز کے ساتھ میری یو ایس کی کمپنی ہے یو ایس بیس کمپنی ہے میری کمپنی میں لوگ ہیں کافی انڈینز میرے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں میں خود بھی باہر آ چکا ہوں اور میں نے دیکھا کہ وہ ایسا ہیومن بین بہت نائس ہے میں نے جو اپنی کنٹری کو پہلے رکھتے ہیں یا مذہب کوئی بھی ہے یہ کوئی بھی ہوگا وہ ایسے ہی رکھے گا وہ اسے پرسنال رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ اسے بعد یہ کہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان میں بھی ہیں اور انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ اس طرح ڈیپلومیٹکلی چیزوں کو لے کر جلتے ہیں اور نیگٹی پوائنٹس شو کرتے ہیں سب کے اور مسلمانوں کو بیسکلی وہ ایک ٹیرریسٹ اور اس طرح کے اور اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے نا جو میڈیا میں دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا میں دیکھا جاتا ہے اچھا آپ ان کی اس بات پر کیا کہنا چاہیں گے یہ بھائینے بات کی اور انہیں پورا حق ہے دیکھیں یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پبلک کی اپینین اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے میں کسی کے پوائنٹ سے ڈسیکری کر سکتا ہوں وہ میرے پوائنٹ سے ڈسیکری کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا اپنے بزنس کو صرف دیکھ رہا ہے ادروائز نہ اسے اسرائیل کا ہے نہ اسے حماس کا ہے اور انسانیت کا اسے کوئی فکر نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر انہیں انسانیت کی فکر تو ہر کسی کو ہوتی ہے اس بات سے میں ڈسیکری ہوں گا کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ انڈیا امداز بھیج رہا ہے صرف ایدھر نہیں ترکی میں بھی جب زلزلہ آیا یہ بات تو سب کو پتا انہوں نے پراپر اپریشن وہاں پہ سٹارٹ کیا تھا مین بات وہی جاتی ہے وہ اپنا بزنس لیشن ہی کسی کا خراب کرنا جاتا ہے تو اس میں بری بات تو نہیں میرے بری بات نہیں ہے بات بلکو ٹھیک ہے وہ صرف اس ٹائم اپنا بزنس کو سیٹ کر رہا ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ آگے جا رہا ہے اچھا ہم نے انوالمنٹ کی ہمیں بڑا شوک رہا جو آپ نے کہا نا یہ کنسپٹ زیادہ در پاکستانیوں کا ہے کہ ہم پاکستانی ٹامک پاورن ہے یہ شوک ہم نے افغان وار میں بھی پورا کیا گیا امریکہ نے انوالمنٹ یہاں پہ کی ہمیں یوز کیا گیا آج بتائیں افغانستان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے ہم نے تو بڑا بات کی خراب ہو گئے ہیں وہ ادھر بھی اچھے تھے وہ ادھر بھی خراب ہو گئے ہیں وہ خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی امریکہ کو اس ٹام پہ زیادہ سپورٹ کی ہے ان کو راہ داری دیئے اڈے دیئے راہ داری دی اب دیکھیں ہمارے جگہوں کو استعمال کر کے ان لوگوں کے گھروں کو بمباری وہاں پہ ہوئی اتنی لوگ وہاں پہ بھی مڑے اور پھر ڈبل گیم کی پھر ہم نے افغانیوں کے پاس گئے ہم دردی کا ووٹ لیا ہم نے کہا آؤ ہم ہیلپ کرتے ہیں اور وہ بھی ڈالر باہر سے آئے اور ہم نے یہاں پہ جگہ دی لیکن اس کا رییکٹ اور اس کا جو بھی معاملہ دینا دیکھیں ہم لوگ زیادہ ایزی ہے ان کے اپروچ کرنے میں ان کو ان سے زیادہ ہم پہ زیادہ غصہ ہے کہ ہم مسلمان ہونا کہناتے ہم نے یہودیوں کا ساتھ دیا ہم نے ان کو اڈے پروائیڈ کیے سارا کچھ کیا اور ہماری جانے بھی گئی ایک ایک اگزمپل کے طور پہ جیسے آج حماس اور اسرائیل کی سیچویشن ہے وہی سیچویشن تھی امریکہ اور افغانستان کی ہم اگر سائیڈ پہ رہتے ہم اتنے جو کہ نہیں ہم اپنے کام سے کام رکھتے کہ اس ٹائم پہ انڈیا ڈیویلمنٹ کی طرف جارہا تھا ٹکنالوجی کی طرف جارہا تھا اور ہم افغان وار میں انوال تھے اگر ہم اپنے کام سے کام رکھتے تو کہ آج افغانستان کے ساتھ ریلیشن بھی بہتر ہوتے اور ہم ہوت بھی سٹیبل ہوتے اور ٹیراریزم جو خاص طور پہ افغان پاکستان بارڈر پہ ہے اسی ہزار جانے ہم نے دیں پاکستانیوں نے اس وار میں ہم کرزے میں اتنا گڑوب چکے ہیں یو ایس کے کہ ہمیں ان کی بہت ساری چیزوں کو ماننا پڑتا ہے سب سے مین چیز یہی ہے اسی ورہ سے ہم اپنا بیسک بھی ابھی ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں ہم اپنے ملک کے اپنے کرنٹ حالات بھی ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیں شوق ہے کہ ہم فلسطین کے حالات ٹھیک کریں ہمیں شوق ہے کہ ہم غزہ کے حالات ٹھیک کریں پتہ نہیں برما کے اور کہاں کہاں کے کشمیر تو ہمارے ویسے زبان پر عام رہتا ہے اپنے سائٹ پہ بھی کشمیر ہے اس کے اوپر کیوں نہیں ہے ہماری ہمدردی ہونی چاہیے کہاں پہ بھی پوری دنیا میں جترگلت کہیں پہ بھی ہو ہماری ہمدردی ہونی چاہیے چیز کے لیے کہ یہ ظلم اور جنگ بدنی ہونی چاہیے ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے اور اس پہ ہمارے جو موتبار ادارے ہیں وہ بیچ میں ان کے ساتھ مل کے کوئی سلا جیسے سلا کے طرف اس چیز کو لے کر جائے اور اس کا نائسلی کوئی حل نکالا جائے لیکن اگر جنگ کی بات کریں گے کہ بھئی ہم مل جائیں اور جونسا وہ پوری دنیا کی ٹانگیں کامپیں گی یا یہ ہو گئے ایک اگزیمپل کے طور پر بات کروں کیا یہ پاسیبل ہے اس ٹیم پاکستان میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پوزیشن میں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان اوپنلی کہہ دے کہ بھئی ہم اسرائیل کے جنگ کرنے لگے ہیں ہماری آرمی کہہ دے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل پریشان ہو جائے گا ہماری ایکانومی اس پوزیشن میں ہماری ایکانومی اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کر سکیں اول تو ہم بات کر رہی نہیں سکتے کیونکہ ہم ایم آتھارٹی ہی نہیں ہے بات کرنے کی اگر یہی بات کرنی ہوتی تو سب سے پہلے جب وہاں پہ جنگ ہوئی تھی جنگ ہوئی ہے وہاں پہ تو پاکستان سے پہلے بات کرتا ہے لیکن پاکستان خموش ہے اگر آپ وہاں پہ دیکھیں فلسطین کے لوگوں کے ویوز سنیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے پاکستان سے پاکستان سے ہمیں امید ہے لیکن پاکستان سے امید تو تب لگائیں کہ ہمیں امریکہ ہمیں کوئی بات کریں امریکہ نے ہمیں اتنا مقروض کر دیا ہے کہ ہم اس کے خلاف جاہی نہیں سکتے ہم پاکستان آرمی بشک ان کے جوان ہیں وہ جذبہ رکھتے ہیں وہ اظہار بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی مجبور ہیں کیوں ان کے اوپر سے آرڈر نہیں ہے اچھا آپ نے بولا کہ فلسطین کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے پاکستان سے یہ اپنے سوشل میڈیا پہ کہیں پہ دیکھا ہوگا میں بھی کسی نے بولا بھی ہو لیکن فلسطین میں غزہ میں بڑی تداد میں جو ان سے وہ ریلیاں نکلیں جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں امید ہے ہم دیکھ رہے ہیں رشیہ کی طرف اور نورتھ کوریا کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہیلپ کریں گے اور وہ دونوں تو نان مسلم کنٹری ہیں مطلب ہمارے سے زیادہ امید انہیں وہاں کی ہے پراپر انہوں نے پوٹن کے اور اس طریقے سے انہوں نے بینرز لے کے جو ان سے وہ بات کی کہ بھائی ہمیں حماس نے یہ کہا کہ ہمیں اس رشیہ سپورٹ کرے اس کی سب سے مین ریزن یہ ہے امریکہ اسے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور وہ اسی بیس پہ وہ ہمیں زیادہ سپورٹ کرے گا اور میرا بھی میرا پرسنل ہمیں کے فلسطین یا حماس کو حماس کو کرے گا فلسطین کو کرے گا اور فلسطینیوں کا ہی یہ مدھے کے ان کا پوائنٹ آف یو ہے کہ ہمیں وہ لوگ کریں گے ایسا مسلم ہونے کے ناتے ہمیں بھی اسیس کو سپورٹ تو کرنا چاہیے جنگ بندی کو سپورٹ کرنا چاہیے جنگ بندی کو کرنا چاہیے سپورٹ پہلا میرا موٹیو یہی ہے کہ جنگ بندی کا ہونا چاہیے لیکن جو یہ بھائی نے بھی بات کی کہ ہم ایٹمی پاور ہیں اور سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے کموش بیٹھے ہیں لیکن اتنا اتنی پاورفول یہ قوم ہے کہ ہر بندہ اسے ڈڑتا ہے یہ حقیقت ہے اسی ٹاپک پر بات کی ہوئے کہ اتنی اللہ کا شکر ہمارے پاس پاور ہے چاہے جتنے مردی خلاف خراب ہیں ملک کے پر اتنی پاور ہے کہ اگر صرف کہہ ہی دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہتے پھر ہمارے پرائم نیچر کیوں نہیں کہتے امریکہ کے وہ عام غلام ہیں ہم کیسے کہیں گے اینالیسٹ جو ہمارے پاکستان کے جرنالیسٹ ہیں بڑے بڑے وہ یہ کہتے ہیں اٹامک پاور تو پاکستان ہے ہمارے پاس اٹامک بمپ تو ہے لیکن اس کا جو ریموٹ ہے وہ امریکہ بڑا ہوا ہے امریکہ بھی بیسکلی پاکستان کے اسی وجہ سے خلاف خلاف کہہ لیں یا وہ ڈیپلومیٹک لی چلتا ہے چیزوں کو لے جب ضرورت ہوتی ہے اچھے ریلیشن جب ضرورت نہیں ہوتی سائٹ پر سائٹ پر کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو اٹامک جتنے بھی سورسیز ہیں وہ جو اساسیں ہیں وہ تالیبان کے یا اس طرح کی جنسیوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اگر ان کے ہاتھ لگے کیونکہ وہ پروپر مسلمان اور مسلم عقیدوں پر عمل کرتے ہیں یعنی کہ اس پر عمل ٹوٹلی اس پر کرتے ہیں یعنی کہ افغانیستان میں شریع نظام ہے شریع نظام ہے وہ شریعت کو لے کر جلتے ہیں ان کو کہیں پہ بھی کوئی چیز غلط نظر آئے گی اور ہندو کافر یا گیر مسلم کی طرف سے ہوگی تو وہ ٹوٹلی اس کا ریاکٹ کریں گے اچھا آپ نے یہ بولا ٹوٹلی ریاکٹ کریں گے افغانیستان کی اگر بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ادھر تو شریع نظام ہے افغان تالبان کی حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ بڑے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں اب اس کے اندر بھی کہا انڈیا کے کوئی اپنا تو افغانیستان کیوں کر رہا ہے اگوانستان بسیکلی ابھی جو ریاکٹ کر رہا ہے وہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کون انڈیا کے انڈیا کرنا چاہ رہا ہے تو افغانیستان نہ کرے انڈیا کرنا چاہ رہا ہے وہ اس وقت سے کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کو ابھی اس وقت ان کی ضرورت ہے اگوانستان کی بہت ساری چیزوں میں ضرورت ہے فیول کے پوائنٹ ایو سے کہہ لیں آپ اور بھی ملٹیپل چیزیں ہیں جس کے پوائنٹ ایو سے ان کو ضرورت ہے اور وہ ڈپلومیٹیکلی جو ہے یعنی کہ اس کو کھوکلا کرے گا جیسے امریکہ نے کیا شروع سٹارٹ میں اس کا ساتھ دیا کہ قبضہ کیا وہاں پہ بعد میں اس پہ پورا پروپر اٹیک کر دیا اور یعنی کیا تھا کہ وہ مین چیز یہ تھی کہ وہاں سے فیول نکالنا چیک ہو گیا بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں بڑی انٹرسنگ گپ شپ چاہ رہی تھی لیکن یہ ہے کہ ان کے اپنا بھی ایک سیشن چل رہا ہے کوئی گپ شپ کر رہے تھے مجھے آپ یہ بتائیں افغانستان کو انڈیا کی ضرورت ہے یا انڈیا کو افغانستان کی ضرورت ہے مظلوب جس طرح سے انڈیا کی ایکانومی جا رہی ہے جس طرح سے افغانستان کی سیچویشن ہے ضرورت کس کو ہو سکتی ہے سر اسٹرہ ہم ضرورت دیکھا جائے تو افغانستان کو زیادہ ضرورت ہے میری بھی پرسنل اپنین یہ ہے لیکن ان کی اپنی افغانستان کو ایسی ہے سر افغانستان نے آپ ظاہر اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا ہے نا ان کے ساتھ کوئی اور تو امریکہ تو ان کے سپورٹ کرے گا نہیں چائنا کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں چائنا بھی اپنا بزنس چاہتا ہے چائنا تو وہ پوری دنیا کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے وہ کسی کے ساتھ خلاف نہیں جا سکتا اب افغانیوں کو ضرورت ہے ہر چیز کے بارے میں ہم دیکھا جائے کہ افغانستان اور پاکستان کا ریلیشن دیکھیں حالانکہ جب افغانستان میں جنگ بندی جنگ ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے اور پاکستان نے سب سے زیادہ ساتھ پاکستان نے دیا افغانستان کا افغانستان کا ایک لحاظ سے جتنے بھی افغانی ہیں پاکستان میں آیا ہم نے ان کو یہاں پر ویلکم کیا ہے رکھا رہیش دی کھانا دیا ہر چیز بزنس وہ یہاں سے کر رہے ہیں لیکن دیکھیں کون لے گیا پاکستان میں افغانستان میں اس بات سے ڈی سیکری کرتا اس کی وجہ پتا کیا ہے جہاد کے نام سے جنگ ہوئی کارگل کی وار کس نے تیار کی پاکستان کے پاکستان کی پاکستان پہ آنے لگ ہے آپ کو لگ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی آئیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے ان کے ساتھ زیادیاں کی ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹرین بزنس بلکل ایسے ہی آپ کسی بینڈین سے بات کریں گے نا ان کے چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا نا وہ بزنس منٹ دیکھے گا اب وہ انویسمنٹ کر رہے ہیں وہ اپنے بزنس کے لئے اپنے فائدہ کے لئے رہے ہیں ان کو کوئی اگوانستان سے کوئی لینا دینے نہیں اس ٹائم شہد انڈیا ایک ایسا کنٹری ہے جس کے اسلامی کنٹری کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر میں اگزیمپل دے سکتا ہوں سعودیہ کی بات کریں اس کے ساتھ بہتر پھر اس کے بعد قطر کے ساتھ ایجیپٹ کے ساتھ بہتر دوسری سائیڈ پہ رشیہ کے ساتھ بہتر اور رشیہ کی امریکہ سے جنس تھوڑی لگتی ہے ان کے امریکہ کے ساتھ بہتر اسرائیل کے ساتھ بہتر وہ تو ہر جگہ پہ اپنا اچھی بات بزنس کے پوائنٹ پولیسی کے حوالے اگر آپ یہ چیز ریلائز کریں گے کہ وہ کس ساتھ دے رہے ہیں مسلم ساتھ دے رہے ہیں وہ ہندو کا دے رہے ہیں کیونکہ جب بھی کسی قسم کا چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا ہے اگر اپنے ملک اندر مسلمان کے ساتھ جاتی ہیں اقلیت بھی کہ وہ بات کرتے ہیں تو وہاں مسلمان کو گائے کو زیبا کرنے کی کے سامنے زیبا کی جائے گی تو کیسا انہیں لگے گا مطلب وہ یہ بھی نہیں کہتے پبندی ہمارے سامنے اس ریقے سے اوپن نہیں پبندی ہے اس پر اور دیکھنے والے چیز سوڑا کلیئر کریے گا میں کلیئر کرتے تو بیسکلی ان کا جو مذہبی جس اس بیس کو جو ہے نا وہ بنا کے یعنی کہ فائدہ اٹھا کے وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے بکرا عید پر بکرا کی قربان نہیں اور اس ریقے سے زیبا کرنا نہیں ہے آپ دیکھیں اتنی زیادہ ویڈیو ہیں شوشل میڈیا کے اوپر بے تہاشا ویڈیو ہیں جہاں ہم یوں کر دیں گے لوگوں کو جلایا بھی گیا وہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بلنٹ وی میں میرا جو ایک میرا چینل ویزرٹ کریں گے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر یہ پاکستان کے لوگ مسلمان آپ کی بات کریں روڈ کے اوپر برداشت کریں گے لوگ میں بتانے لگوں روڈ کے اوپر جین مندر دیکھیں انہی بنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کٹھا کر اور اس کے سانے وزیبہ کر رہا ایسا تو کہیں نہیں ہوتا ایسا کہیں کسی اگر اپنے گھر آگے چیز کو گھر آگے تو سب پوجہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں یہاں بھی ہندو ہیں جو کرتے ہیں آپ ہندو کے ایریے میں جا کے دیکھ لیں نیلا گمت ہندو کافی زیادہ ہمارے ملک میں ساری ہیں سارے مذہب ہیں وہ معاملہ تھا نکاب کرنے پہ انڈیا والوں نے پبندی ہندو نے یہ کر دیا تو بات میں آگے سیٹیٹمنٹ دے رہی کہ مجھے پتا نہیں تھا میں نکاب کر کے اور اس لڑکی نے شاید یہ خبر آپ نے سنی ہو نہیں نہیں میں اپنی 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 ہے جیسے کونٹینٹ لے ہمارے پاس آئے ہم سے ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی طرح وہ لوگ ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں ان کو پتا کہ ہمارا چینل اس وقت ہی زیادہ ہٹ ہو مجھے چیز دکھائیں کتنا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا معاملہ جس کو اتنا ہائلائٹ کر دیا میرا حال آپ سب نہیں کیا ہمیں کسے پتے چلا آپ لوگوں سے پتے نہیں نہیں میں یہ جو ڈلیوری پوائے والا کیس ہوا بلکل بہت بہت صرف ایک معاملے کو اتنا ہائلائٹ کر دیا گیا کہ وہ نیگٹی جی سامنے آئی مجھے بتا دیں کیا لگتا ہے ہمارا جو کنٹینٹ آپ نے بولا کچھ آپ جیسے لوگ ہمارے کنٹینٹ جو ہم نے دس پندرہ منٹ ہماری بحث ہوئی بات ہوئی کیا لگتا ایسی ڈسکشن ہونی چاہیے جسے جن سے ایک دوسرے کی اپنین سامنے آئے اور کیسا پوزیٹیو میسیج جا رہا ہے میری ڈسکشن سے یا نیگٹیو جا رہا ہے آپ کے حیال میں انڈیا سے پاکی یہ میسیج جو اگر یہ جا بھی رہے نا یہ صرف آپ یہ کہ سکتے ہیں جو ہم آم لوگ ہیں نہیں وہ آم لوگوں کے میسیج آم لوگ ہم لوگوں کی جو ڈسکشن ہے نا اس کا کوئی خاص فائدہ ہوتا نہیں کیونکہ اوپر والے لیول جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ہم ہم تو ہزاروں سالوں سے کوشش کر رہے کون کوشش نہیں کر رہے یہ جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے یا جو ہم نے دس پندرہ منٹ بات کی یہ پوزیٹیو ڈسکشن تھی نیگٹیو ڈسکشن تھی کوئی فائدہ ہوں نہیں سر فائدہ تو ہمیں پتہ نہیں کے لوگ ہیں وہ بیٹھ کر کریں ٹی 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 ٹی